موسیقی اسلام علیکم ناظرین فو ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر دو سو پچاس اقامتی سکولوں کے لیے عملے اور فنڈ سے متعلق رپورٹ وزیراعلا کو پیش منظوری کے بعد تقررات اور فنڈ کی اجرائی شہر سے تمام غیر قانونی ہولڈنگز اور بینرز فوری نکال دیے جائیں اہتداروں کو کمیشنر بلدیا کی ہدایت سب انسپیکٹر آف پولیس کی ملازمت کے لیے منقیدہ تحریری امتحان میں عملے کی غلطیاں امیدواروں کو الجھائیں تلنگانہ بھر میں گرمی اروج پر ہیدرباد میں دوپہر کے بعد ہلکی بارش کے باوجود گرمی سے کوئی راحت نہیں اور سی ترم باغ علاقے کے پلاسٹک گودام میں آتش زدگی آگ بجھانے کے لیے کئی گھنٹوں تک چھے فیرنجروں کی جد و جہد اور اب خبریں تفصیل سے اسی اسٹی اور اقلیتوں کے دو سو پچاس اقامتی اداروں کے لیے عملے اور فنڈ سے متعلق ریپورٹ وزیراعلا کو پیش کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق دو سو پچاس اقامتی اداروں کے لیے دس ہزار ملازمین کی ضرورت ہے فی اقامتی ادارے کے لیے پچیس اساتذہ اور سولہ غیر تدریسی عملے کی ضرورت ہے اور ان اداروں کے آغاز کے لیے پانچ ہزار کروٹ روپیے درکار ہیں دو سو پچاس اداروں میں دیر لاکھ بچوں کو داخلہ دینے کا منصوبہ ہے اس کے علاوہ دیگر ضروری تفصیلات کے ساتھ فائل کو وزیراعلا کو دی گئی ہے وزیراعلا کی منظوری کے بعد عملے کے تقررات اور فنڈز کی اجرائی سے متعلق احکامات جاری کیے جائیں گے ڈبل بیڈروم مکانات کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو فنڈز درکار نہیں ہے حکومت قرض کے علاوہ دیگر ضرائع پر بھی غور کر رہی ہے جیہ چمسی حدود میں ایک لاکھ مکانات تعمیر کرنے کے لیے حکومت کو قریب آٹھ ہزار کروٹ روپیے کی ضرورت ہے حال ہی میں وزیر امکنہ نے بلڈرز اسوسییشن اور دیگر تعمیراتی کمپنیوں کے ساتھ اجلاس منقید کیا تھا تحال اس معاملے میں کوئی واضح تصویر سامنے نہیں آئی جیہ چمسی میں فی ڈبل بیڈروم مکان کے لیے سات لاکھ روپیے خرچ ہو رہے ہیں اس میں مرکزی حکومت دیر لاکھ اور ریاستی حکومت تین لاکھ اسی ہزار روپیے خرچ کر رہی ہے اور باقی کی رقم جیہ چمسی کو ادا کرنا ہے اس لحاظ سے حکومت کو تین ہزار آٹھ سو کروڑ روپیے دینے ہوں گے لیکن حکومت نے بجٹ میں اس کے لیے فنس مختص نہیں کیے ہیں ان حالات میں حکومت بلڈرز کو ٹی ڈی آر کی چھوٹ دینے پر غور کر رہی ہے تاکہ اس کے ذریعے بغیر رقم خرچ کیے ڈبل بیڈروم مکانات تعمیر کیے جا سکے ذرائع کے مطابق تلنگانہ بھر میں دو لاکھ ساٹھ ہزار مکانات تعمیر کیے جانے ہیں لیکن محکوم امکانہ کی جانب سے صرف اٹھالیس ہزار چودہ مکانات کو منظوری دی گئی ہے جس میں چھبیس ہزار چار سو ننیانوے مکانات کے لیے ٹینڈرز طلب کیے گئے ہیں رنگا ریڈی اور نلگنڈا میں ابھی ٹینڈرز طلب کرنا باقی ہے جیہے چمسی کو ترقید دینے کے لیے کیٹی آر کے سو دن کا ایکشن پلان فلوپ ہوتا نظر آ رہا ہے جیہے چمسی انتخابات میں شاندار کامیابی پر وزیراعلا نے ان کو بلدی نظم و نسخ کے قلمدان کی ذمہ داری دی تھی اس کے بعد کیٹی آر نے اٹھارہ فروری کو سو دن کا ایکشن پلان کا اعلان کیا تھا ایکشن پلان کے اعلان کو ساٹھ دن گزا چکے ہیں لیکن اب تک کوئی خاص پیشرفت نظر نہیں آئی شہر کو پاک وصاف بنانے کے لیے ایک ہزار ایک سو سولہ کچرہ زدہ اور آلودہ مقامات کی صفائی کا بیرہ اٹھایا گیا تھا لیکن اس سمت بھی کوئی پیشرفت نہیں ہوئی شہر میں جگہ جگہ کچرے کے امبار دکھائی دے رہے ہیں دو سو کروڑ روپیے سے نالوں کی صفائی کا اعلان کیا گیا تھا تاہم اب تک صرف تیس نالوں کی صفائی کا کام پورا ہوا ہے جبکہ شہر میں جگہ جگہ ڈرینیچ ابل رہے ہیں مچھروں کی افضائش میں اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ شہر میں پچاس بس بے قائم کیے جائیں گے سو عوامی بیت الخلہ اور شہر میں دیر سو جم بھی قائم کرنے کا اس ایکشن پلان کا ایک حصہ ہے ابھی تک کسی بھی معاملے میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے سڑکوں کی مرمت کرنے کی بات بھی کہی گئی تھی لیکن سڑکوں کا بھی وہی حال ہے عراضیات کو باقاعدہ بنانے کے لیے ساتھ ہزار درخواستیں وصول ہوئی تھی کیٹی آر نے کہا تھا کہ تیس دن کے اندر تس ہزار درخواستوں کی ایک سوئی کی جائے گی اس معاملے میں بھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی ایکشن پلان کے اب صرف چالیس دن بچے ہیں اور ایکشن پلان کے کاموں کی فہرست اتنی لام بھی ہے کہ یومیا ایک کام بھی مکمل کیا جائے تو چالیس دن بھی کم پڑ سکتے ہیں مرکزی وزیر بندرو دتاتریہ نے کہا ہے کہ کانٹریکٹ ملازمین کو کم سے کم دس ہزار روپی تنخواہ دی جائے گی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سلسلے میں تفصیلات محکم قانون کو روانہ کیے گئے ہیں تاکہ ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے کانٹریکٹ ملازمین کو دس ہزار روپی تنخواہ دی جائے انہوں نے اپوزیشن کو نشانہ بناتے ہوئے کہا اپوزیشن اس طرح کے اہم بلوں کو منظوری سے روک رہی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست تیلنگارہ میں خوشکسالی سے نمچنے میں ریاستی حکومت ناکام رہی ہے مرکز کی جانب سے ہر طرح کا تعاون کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے خوشکسالی کے لیے سات سو بیانوے کروڑ روپیے جاری کیے ہیں اور ریاستی حکومت اسے فوراں خرچ کرے جی ایم سی کمیشنر بی جناردھن ریڈی نے اہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ شہر میں لگائے جانے والے تمام غیر قانونی ہورڈنگز پوسٹرز بینرز کو فوراں نکال دیا جائے کمیشنر نے اہدداروں کے ساتھ ٹیلی کانفرنس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے پر ہائی کوٹ نے بھی سرزنش کی ہے لہٰذا اس معاملے میں کسی کے ساتھ بھی ریایت نہ بڑھتی جائے اور سیاسی جماعتوں کے ہورڈنگز کو بھی نکال دیا جائے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام جنگی خطوط پر کیے جائے کمیشنر نے بتایا کہ پروپٹی ٹیکس کی وصولی کے لیے اضافی مراکس قائم کیے جائے شہر میں صفائی نظام کو بہتر بنانے کے لیے زونر ستے پر اہدداروں کو خصوصی توجہ دینے کی بھی ہدایت دی گئی ہے کمیشنر بلدیا نے کہا کہ ہیدرباد میں گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے عوام میں شہر بیداری کی جائے اور جگہ جگہ پینے کے پانی کے مراکس قائم کرنے کے لیے وارٹر ورکس کے ساتھ مل کر کام کیا جائے محکومے پولیس میں کانسٹیبل کے تقررات کے سلسلے میں چوبیس اپریل کو منقض ہونے والے امتحان کیلئے سترہ اپریل کی نصف شب سے ہال ٹیکٹ ڈاؤنلوڈ کیے جا سکتے ہیں یہ عمل بائیس اپریل کی نصف شب تک جاری رہے گا امیدواروں کو ہال ٹیکٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے دوران دسویں جماعت یا پھر اس کے مساوی امتحان کے ہال ٹیکٹ کی تفصیلات پیش کرنی ہوگی ریکروٹمنٹ بورٹ کے ڈائریکٹر پورنا چندر راؤ نے بتایا کہ ہال ٹیکٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد امیدوار قواعد کو پوری طرح سے پڑھیں چوبیس اپریل کو دوپہے ڈھائی بجے سے شام ساڑھے چار بجے تک یہ امتحان ہوگا جس امیدوار کا ہال ٹیکٹ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا ہے وہ اس ویب سائٹ support at the rate tslprb.in سے معلومات حاصل کرے سب انسپیکٹر آف پولیس کی ہیسیت سے ملازمت کے لیے تریری امتحانات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے ریکروٹمنٹ بورٹ کے ذمہ داروں نے بتایا کہ پانچ سو اکیاسی جائدادوں کے لیے ایک لاکھ چھہاسی ہزار سے زائد امیدواروں نے درخواستیں داخل کی تھی اور تین سو چھبیس مراکس پر ان کا امتحان لیا گیا جس میں پچیانوے فیصد امیدواروں نے شرکت کی کئی مراکس پر ہال ٹیکٹس میں بورٹ کی غلطیوں کا خمیازہ امیدواروں کو بھگتنا پڑا مثال کے طور پر ہمایت ساغر کی جگہ ہمانت نگر لکھا دکھا گیا جس سے امیدواروں کو پریشانی ہوئی زلے میدک میں سب انسپیکٹر سے پولیس کی جائدادوں کے لیے دس مراکس پر امن طور پر امتحان منعقد کیا گیا زلے میدک کی ایک سو تین تیس مخلوع جائدادوں کے لیے سات ہزار ایک سو پندرہ امیدواروں نے درخواستیں داخل کی تھی جن میں سے چھ ہزار چھسو اکیاسی امیدواروں نے امتحان میں شرکت کی جبکہ تین سو چونتیس امیدوار غیر حاضر رہے اس موقع پر میدک پولیس کی جانب سے سخت انتظامات کیے گئے تھے سنگر ایڈی بس سٹین کے خریب خصوصی طور پر ایک سینٹر قائم کیا گیا تھا اس سال گرمی کی شدت تلنگانہ اور چند ریاستوں میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں اروچ پر ہے کئی ریاستیں خوشک سالی کی طرف بڑھ رہی ہیں اور کئی زخیر آب خوشک ہو رہے ہیں اپریل کے مہینے میں درج حرارت ملک بھر میں معمول سے زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے تلنگانہ بھر میں مرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے دھوپ کی تمازت عوام کو گھروں میں بند رہنے پر مجبور کر رہی ہے حیدرباد میں اتوار کے دن دوپہر تک بھی بڑی شدید گرمی سے پریشان تھے لیکن دوپہر کے بعد اچانک مطلع عبر آلود رہا تو شہریوں نے کچھ دیر کے لیے راحت کی سانس لی شہر کے بعض مقامات پر اچھی خاصی بارش بھی ہوئی اور بعض مقامات پر بوندہ باندھی ہوئی بعض مقامات پر صرف عبر چھایا رہا جس کی کیفیت فضاء پر چھائی رہی بارش کے باوجود گرمی کی یہ حالت تھی کہ بارش میں بھیگ جانے والے شخص کے کپڑے تھوڑی ہی دیر میں پھر سے سوک گئے کیونکہ سرکوں اور پتھروں سے گرم بھاپ نکل رہی تھی معمولی غیر موسمی بارش سے ملنے والا سکون عرضی نویت کا ثابت ہوا اور جیسے ہی بارش تھمی گرمی نے پھر سر اٹھایا محکم موسمیات نے بارش کے باوجود اپنی پیش قیاسی میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جس سے پتا چلتا ہے کہ پیر کے دن بھی گرمی میں کوئی افاقہ ہونے والا نہیں ہے بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب موسم گرمہ کی شدت سے بے حال عوام پانی کی قلت غیر مولنہ برقی کی مزدودی اور بلدی عملے کی غفلت سے ابلنے والے ڈرینیج کے مسائل کافی شکار ہیں دواخانیں بھرے ہوئے ہیں حکومت اور بلدی عملے کو فوری متوجہ ہونے کی عوام نے درخواست کی ہے عوام پہلے ہی گرمی کی شدت سے پریشان ہیں اس پر ستم یہ کہ بلدی عملے کی لاپرواہی کی وجہ سے کئی مقامات پر ڈرینیج ابل رہے ہیں ملبہ وہ کچھرا بھی اٹھانے میں لاپرواہی کی جا رہی ہے اور بالائے ستم یہ کہ پانی کی قلت اور رہی صحیح قصر غیر مولنہ بجلی کٹوٹی نے پوری کر دی ہے ہم نل کا پانی تو ٹیمپو نہیں آ رہا کچھ بھی نہیں کہ آٹھ دن کو ایک بار آ رہا جار کر وہ بھی صحیح نہیں کر رہے کیا بھی نہیں اور پانی نلہ نہیں نلہ سکریں اور گھڑے لے کے گلی گلی پھر رہے ہیں ہم پانی کے لیے بچے وہ دواخانیں بھرے ہوئے ہیں بالخصوص بچے اور ضعیف مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں نہ صرف حیدرباد بلکہ سکندرباد کے بھی کئی محلجات میں عوام بلدیا کی لاپرواہی کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیمار ہو جا رہے ہیں مچھار ہو رہا بھوٹ ہو گئیں یہاں ہر اوکب بولے تو اتنے اوکب بھی ایک آ رہے تو آپ لوگا آکشن نے لے رہے ہیں مانچنی لواڑنا سریگے سال پر لے دنڈی میری کامپلے سال لے مچ مچنے لے امیلے میری میک مہا بادل تیلی واسل میری مو اکڑے لے بادل وڑتنے مہا تیل سو مہا پیلالک تیل سو بغیر کسی اطلاع وہ اعلان کے کئی گھنٹوں بجلی بند کر دی جا رہی ہے کئی محلجات میں آلودہ پانی یا پھر پانی کی شدید قلت کا عوام کو سامنا کرنا پر رہا ہے دولت مند تو منرل وارٹر خرید لیتا ہے لیکن غریبوں کو دو گھڑے پانی کے لیے مسرسل جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے ڈرینج کے ابلنے کی شکایت پر فوری کاروائی کی سخت ضرورت ہے کئی مقامات پر مقامی افراد بالخصوص خواتین فور ٹی وی کے نمائندے کو دیکھ کر باہر نکل آئی اور گندگی وہ تافن کی وجہ سے انہیں ہونے والی مشکلات سے واقف کروایا عوام نے فور ٹی وی کے ذریعے ارباب مجاز سے درخواست کی ہے کہ ان کے مسائل وہ شکایت پر فوری توجہ دی جائے تو وہ بیماریوں اور گندگی سے محفوظ رہ سکتے ہیں محمود گوڑا سکندرباد کے علاقے میں پولیس کی جانب سے ایڈیشنل ڈی سی پی یادگری کی قیادت میں تلاشی مہم چلائی گئی جس میں دو سو پولیس ملازمین ای سی پی سرکل انسپیکٹرز سب انسپیکٹرز کانسٹیبل ہوم گارڈز کے علاوہ پولیس پلاتون نے بھی حصہ لیا تلاشی مہم کے دوران پولیس نے آٹھ روڈی شیٹرز اور چار مشتبہ افراد کو حراست میں لیتے ہوئے تینتیس موٹر سائیکل کو ضبط کیا ہے نیلوفر ہسپٹل میں صاف صفائی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دواخانے کے بیت الخلا اور وارٹر پلانٹس کی صحیح طریقے سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے دواخانے میں تافن پھیل گیا ہے ہسپٹل میں علاج کی غرض سے آنے والے مریض اور ان کے تیماردار بحالت مجبوری اس دواخانے کا رخ کرتے ہیں کیونکہ ان کی مالی حالت اتنی مستحقم نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی اچھے کارپوریٹ دواخانے میں علاج کروا سکے جگہ جگہ دیوار اور فرش پر دھبے پائے جاتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسے کبھی بھی صاف کرنے یا دھونے کی کوشش نہیں کی گئی ہے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ دواخانے کے مختلف وارٹس میں بلیوں کا راج ہے وہ ہر وارٹس میں آزادانہ طور پر گھوم رہی ہیں دواخانے کا انتظامیہ اس بات کی کوئی فکر نہیں کرتا کہ کہیں یہ بلیہ نو مولود بچوں کو اپنا نوالہ نہ بنا لے انتظامیہ کو چاہیے کہ ہنگامی خطوط پر صاف صفائی کے کام شروع کروائے اب جب کہ سارے ملک میں سوچ بھارت مہم پر عمل کرتے ہوئے صاف صفائی کے کام کیے گئے ہیں نیلو فرد دواخانے میں بھی ایسی ہی مہم شروع کرتے ہوئے دواخانے سے گندگی دور کرنے کی ضرورت ہے شہر کے مختلف راشن شاپس میں فنگر پرنس مشینوں میں خرابی ہونے کی وجہ سے راشن کارڈ گرندوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے متاثرہ افراد نے میڈیا سے شکایت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ سخت دھوپ میں دور دراز کے علاقوں سے آ کر انتظار کر رہے ہیں لیکن مشین میں خرابی ہونے کی وجہ سے وہ فنگر پرنس کو منسوخ کر رہا ہے جبکہ راشن شاپ کے مالک مقررہ وقت کے بعد دکانات کو بند کر رہے ہیں انہوں نے فنگر پرنس کی مشینوں کے بجائے قدیم طریقے پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے جلانی کی دکان میں صبح سے ٹھائر ہیں ہم نے پانی نے کچھ بھی نے دھوپ میں تپ لیتے بڑھے یہ مشین خراب ہوگا ان کی خراب کچھ بھی ہو نہیں ہمارے کوئی مسئیبت ہو رہی کب تک ٹھائریں گے دھوپوں میں آٹھ بجے سے بارہ ایک بج گیا کھانا نہ پانی یہ ہمارے کو ہاتھ کا لکھے دے یہ مشین نکال کے کیا سبے سے لکے شام تک ٹھہرے رہیں گے کیا گھرزار چھوڑ کے ہمارے کو کام نہیں ہے اٹھارہ کلو چامل کے واسطے آ کے وہ گوستے پہ حسن ہمارے کو ہاتھ کا لکھاو آنا یہ مشین برخص کرو ہم کو ضرورت نہیں ہے دیکھئے ذرا مہربانی کر کے آپ لوگاں دھوپ میں مت آور رہے مگر دیکھ لیں چامل کے واسطے جو نو بجے سے بیٹھے یہ ٹیم ہو گیا ذرا سمجھو اپنے واسطے بھی اپنی بھی جان ہے تو دوسروں کی بھی جان ہے پانی سے پیاس سے بھکے پیاس سے سب مرے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو اخل نہیں ہے آپ لوگوں کو ہم لوگوں پر غریبوں پر رہنس نہیں آرہا کیا بھلے تو چاملہ دے رہی کان سے آرہی میں وٹا پلی سے آرہی میں نہیں جو نو بجے سے یہ ٹیم ہوگا کھانا نہیں پانی نہیں کچھ بھی نہیں ملا لائن میں ڈھائرے ہوئے ہے بتا رہے ہیں بچی بے واسطے پٹی بچی چلے گئی کیا تو بھی حساب ہے آپ لوگوں کا گورنمنٹ کا حساب ہے کچھ بھی کام نیرا وہ ہاتھ کی سل ہاتھ کا انگوٹہ ہمارے کو سہی ہے یہ کمبرٹر آمبرٹر نہیں چاہیے ہمارے کو نہیں تو چاہیے چامل بھی نکو کوپن بھی نکو آپ رکھ لی جیجئے مہربانی کر کے آپ رکھ لی جیجئے بہت بہت مہربانی ہوتی کیوں بولے تو نہیں آپ لوگ انکانے گھر میں ہوں گا نہیں ہوں گا آپ لوگاں رکھ لی جیجئے غریبوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی نہیں کر رہے ہیں آپ لوگاں کیا کریں گے بولو کہاں سے مجھ سے بات ہے محنت کرنا محنت کر کے چھوڑ کے کوپن کو ایسا بیٹھے نو دس یارہ بارہ بجے بھکے پیاسے اب تک ہے اب دکان بند ہو جاری چلے جاؤ بھر رہیں اب کیا کرنا چار بجے تو کھلتی نہیں پھر وہ ایسی چلے جانا دھوب تو ہنے سہارا ہی نہیں ہے دھوب کا کہاں باتنا کہاں اٹھنا اب اتنی مہربانی کرو اب کمپوٹر نکال دی جیجئے آپ بہت بہت مہربانی ہوں گے آپ کی سیتہ رمباغ علاقے میں پانچ منزلہ عمارت میں بھیانک آتیش زدگی کا واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق پلاسٹک سامان کے پانچ منزلہ گودام میں اتوار کی صبح ساڑھے نو بجے اچانک آگ بڑک اٹھی فائر بریگیٹ کو اطلاع ملنے کے بعد دس بچ کر پندرہ منٹ پر فائر بریگیٹ نے آگ بجھانے کا کام شروع کیا تب تک آگ اتنی پھیل چکی تھی کہ شام دیر گئے تک بجھانے کی کوشش جاری رہی چھے فائر انجنوں نے مل کر آگ بجھانے کا کام انجام دیا بلڈنگ مکمل بند ہونے کی وجہ سے آگ بجھانے میں کافی مشکلات پیش آئی عمارت کی دیواروں کو توڑ کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی گئی آگ بجھانے کے دوران وارٹر ورکس کی جانب سے بھی آٹھ ٹینکر سے پانی سربراہ کیا گیا ویسٹ زون ڈی سی پی نے بتایا کہ اس واقعے میں کوئی جانی نخصان نہیں ہوا لیکن اس واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائے گی کیونکہ یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بلڈنگ کی تعمیر کے دوران فیرن سیفٹی قوایت کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس واقعے میں ہونے والے مالی نخصان کا اندازہ ابھی تک نہیں لگایا گیا ہے جیہ چمسی زونال کمیشنر نے اس عمارت کے تعمیر کے لیے دیگئی منظوری سے متعلق تحقیقات کرنے کا اعلان کیا ہے فائر ایکسیدینٹ آئند مورننگ 11 کلوک ایمیجیٹ گا فائر ٹینڈرز دیزاستر مانیجمنٹ دیپارٹمنٹ جیہ چمسی ترپنا فائر ٹینڈرز ایمیجیٹ گا پامپٹم جارگیندی یہ پڑ سفیشنٹ فائر ٹینڈرز پیٹھیا کنچھ ہم کانٹرول آفتون د انکہ منیٹر چیزنام ادھی کار کنڈا الیکٹریکل دیپارٹمنٹ ہیلث دیپارٹمنٹ اٹھلا گے پولیس آفیشلز اندر اکڈا ہم نارو ایندو کنٹے الیکٹریکل لائنز اٹھلا گے پکنا اوکا سکول ہوندی سو ہیمون تھریٹ ایمی لیدو ہیمون لائف تھریٹ ایمی لیدو ایپڑ داکہ situation کانٹرول ہوندی بیک سائیڈ کودا وارٹر ادھی ویسنامو اونلی ایشو اینتر انٹے بیلڈنکی ایکسیس لیدو اندھکو کنچ مدی ایکسیس انٹے ویلڈٹان کی ویلڈٹان کی داری لیدنڈ اندھکو فائر ٹینڈر ویلڈٹان کی ویل پڑت لیدو فرنٹ نوچی ایکڑا جے سیوی پیٹے سی فرنٹ پگل کوٹے سی اندھکو کنٹے وینڈوز لیو ڈور لیو ایسیتارام باغی اول ملی پلی ایریا میں ایک پلاسچیک گوڑون میں جل جا رہا بول کے اندھکو ملی پلی ایسی اس میں ہمارا آپسس ایمیڈیٹلی رشو کے یہاں بندبستہ جنگے ایمیڈیٹلی کنسرنڈ آپسس کو بھی فائر انجینس کو فائر آپسس کو بھی بطایا پورا چور پانچ فائر انجینس بیا گیا ایمیڈیٹلی رسکیو آپرشن بھی چل دا اور بچ میں ایمیڈیشنر گرو پل ساتھ بیا گیا ان کا آپسس بیا اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر دو سو پچاس اقامتی اسکلوں کے لیے عملے اور فنڈ سے متعلق ریپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش منظوری کے بعد تقدرات اور فنڈز کی اجرائی شہر سے تمام غیر قانونی ہولڈنگز اور بیانرز فوری نکال دیے جائیں اہدداروں کو کمیشنر بلدیا کی ہدایت سب انسپیکٹرز آف پولیس کی ملازمت کے لیے منقیدہ تحریری امتحان میں عملے کی غلطیاں امیدواروں کو الچھن تلنگانہ بھر میں گرمی اروج پر ہیدرباد میں دوپہر کے بعد ہلکی بارش کے باوجود گرمی سے کوئی راحت نہیں اور سیترام باغ علاقے کے پلاسٹک گودا میں آتش زدگی آگ بچانے کے لیے کئی گھنٹوں تک چھے فیرنجروں کی جد و جہد اور اسی کے ساتھ فو ٹی وی خبرنامہ اختتام کو پہنچا سید انوار اللہ غوری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ